پننہ لال کی بہادری کے قائل ہوئے پی ایم مودی عام انسان جس کے سامنے مودی نے جھوڑے ہاتھ پننہ لال ہے ہمت والے جسے دیکھ آپ کہیں گے پننہ لال زندہ آباد کون ہے پننہ لال اور کیوں آج پورا دیش پننہ لال کی کہانی سننا چاہتا ہے بائی زندگیاں بچانے والے پننہ لال کی کہانی سن کر مودی جی نے بھی پننہ لال کو پننہ لال بھائی کہہ دیا آپ بھی کہیں گے اپنی ہمت سے یمراج کے ہاتھوں سے 22 لوگوں کی زندگی واپس لے کر لوٹے پننہ لال کے سامنے ہر پوروسکار آج چھوٹا پڑ جائے گا چھارکھنڈ کی یہ تصویریں یاد ہوں گی آپ کو 700 فیٹ کی اچھائی پر روپے 48 لوگوں کے ساتھ درگھٹنا کا شکار ہو گیا یہ سینہ کا ہیلکاپٹر ہے جس میں کائٹ ٹرینڈ کمانڈو ہیں اور یہ پننہ لال ہیں جب تک سینہ کے جوان کچھ اپائے کھوشتے تب تک پنہ لال نے انسان ہونے کیا ایسا فرض نبھایا کہ مودی نے انہیں اپنا بھائی کہہ دیا پنہ لال کی کہانی کی شروعات ہوتی ہے رام نومی کے دن پندرہ ہزار کی نوکری کرنے والے پنہ لال ہر روز کی طرح اپنی گریبی میں الجے ہوئے تھے لیکن اس دن پنہ لال کو بھگوان رام نے کچھ ایسا کام سوپا تھا کہ 22 جندگیاں بچانے کے لیے انہیں یمدوس سے لڑنا پڑا پنہ لال نے جو کام کیا وہ آم انسان شاید ہی کر پائے سات سو فیٹ کی اچائی پر جب ہر کوئی ڈرہ ہوا تھا تب پنہ لال بھارت کے اصلی سپائیڈر مین بن گئے ہوا میں اڑنے لگے شکتیمان بن گئے ایک ایک کر کے کئی لوگوں کو بچا لیا یہ دیکھئے ان کی لٹکتی ہوئی رسی دیکھئے اور یہ ایک گرسی ہے اسے بھی دیکھئے یہ ہوا میں بچانے کی کوشش کرنے والے پنہ لال نہ کمر پر رسی نہ سر پر ہیلمیٹ پنہ لال کا آپریشن شروع ہوا رسی پر رینکتے ہوئے روپے ٹرولی کے پاس پہنچے جب وہاں پہنچے تو فسے ہوئے لوگ انہیں دیکھ کر بھاوک ہو گئے اصل میں انہیں لگا کہ یہ کوئی بھگوان آ گیا جو ہمیں سات سو فیٹ کی اچائی پر بچانے آیا ہے حالات ایسے تھے کہ ہر کوئی رو رہا تھا کوئی ہارا ہوا تھا کسی کی ساسے رکھی ہوئی تھی لیکن اکیلے پنہ لال نے پہل کی سب کو سنبھالا حوصلہ دیا پنہ لال نے جب یہ زندگیاں بچائی تو انہوں نے کیا کہا اب وہی سنیے سب سے پہلے ہم نے چار کیبن نیچے اتارے اس کے بعد ہمیں بولا گیا کہ چھوڑ دو اب ہیلیکوپٹر آئے گا لیکن ہیلیکوپٹر دو بار آ کر چلا گیا اور کچھ نہیں ہوا لوگ بولنے لگے آپ لوگ رسک مت لو ہیلیکوپٹر آئے گا لیکن لوگوں کی بات نہ مانتے ہوئے ہم نے دوپہر میں رسی کے ذریعے پھر سے دو کیبن اتارے اس کے لیے آرمی کے جوان نے کیبن اتارے حاصل کے وقت ہم لوگ ڈرے ہوئے تھے بچاک کارے کر پائیں گے یا نہیں ہمیں معلوم نہیں تھا لیکن ہم حمد نہیں آرے ہم نے سوچا کیسے بھی جان کو جوپی میں ڈال کر لوگوں کو بچانا ہوگا اسی سے ہماری روزی روٹی چلتی ہے اگر ہم لوگ بھاگ جائیں گے تو بدنا بھی ہوگی لوگوں کی زندگی کا سوال تھا اب سوال یہ کہ پننہ لال نے ایسا کیسے کر دکھایا جہاں سینہ کے جوان نہیں پہنچ پا رہے تھے وہاں پننہ لال کیسے پہنچ گئے دراصل پننہ لال پندرہ ہزار کی نوکری کرتے ہیں دامودھر روپوے انفرا لیمٹیڈ کے کرمچاری ہیں کمپنی چترکوٹ پہاڑ پر روپوے کا سنچالن کرتی ہے پننہ لال جب پی ایم موڈی کے سامنے بیٹھے تب پی ایم نے انہیں پننہ لال نہیں پننہ لال بھائی کہا چلیے آپ کو وہ تھوڑا سا ویڈیو کلپ بھی دکھاتے ہیں ہاں پننہ لال جی بتائیے آپ کیا کرتے ہیں پننہ لال جی پننہ لال جیسا انسان گاؤں میں ہو تو قدرتی کہر میں بھی لوگ بچائے جا سکتے ہیں حالانکہ اس حرصے میں تین کی جان چلی گئی لیکن اگر یہ انسان بھگوان کے روپ میں نہ ہوتا تو ناجانے کتنوں کی جان چلی جاتی تو اس لیے آدھ دیش کہہ رہا ہے کہ پننہ لال جندہ وال بیرو ریپورٹ نیوز والڈیا